ناسکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کئی بار جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں اور جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں پچھلے کئی دنوں سے روس اور یوکرین کے بیج جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں روس کے ایک لاکھ سینک یوکرین کی سیمہ پر ڈٹے ہوئے ہیں امریکی راسترپتی کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے آخر اس سمبھاویت جنگ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یوکرین کی آر میں ساری لڑائی گیس کے لیے ہو رہی ہے اس بات کی پوری سمبھاونا ہے کہ روس اگلے بہینیں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے جو بائٹن امریکی راسترپتی وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی پوکتہ ایمینی ہارن نے کہا ہے کہ گرووار کو جو بائٹن نے یوکرین کی راسترپتی بولولیمر زیلنسکی وہ فون کر سیدھے سیدھے یہ بات کہی ہے بائٹن نے کہا ہے کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے اور ہم لوگ مہینوں سے اس خطرے کو لے کر یوکرین کو آگاہ کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ کو ایسا چھو لگتا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے وہ بھی فروری میں جبکہ قریب ایک لاکھ روسی سینک پچھلے ایک ہفتے سے یوکرین کی سیما پر ڈیرہ ڈالے تو امریکی ملٹری ایکسپرٹ کی معنی تو روس سرد موسم کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے ارد گرد برپ پگھلنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ بھاری جنگی سامان تب وہ آسانی سے وہاں تک پہنچا سکے تو کیا امریکہ کی آشنگ کا صحیح ہے کیا روس اور یوکرین کے بیٹ سمبھاویت جنگ رکھ سکتی ہے اگر ہاں تو کیسے تو آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سمبھاویت جنگ کی اصلی وجہ کیا ہے اور یہ جنگ کس طرح ٹل سکتی ہے دراصل ان دونہ ہی وجہوں کی جنگ میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے گیس یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ حال کے وقت میں چاہے عراق ہو سیریا یا پھر ایران لڑائی کی جنگ میں اصلی چیز تیر یا گیس ہی نہیں روس اور یوکرین کے بیٹ موجودہ جنگ کی سمبھاہت میں کیسی ہے روس دنیا کا وہ دیش ہے جس کے پاس ست سے زیادہ نیچرل گیس کا بھنڈال ہے دوسرے نمبر پر ایران اور تیسرے نمبر پر اتر روس کی ایک گیس کمپنی ہے نام ہے گیس پراؤ یہ روس کی سرکاری کمپنی ہے اس کمپنی کے ذریعے گیس اور تیل سے جو منافع ہوتا ہے بروز کے سالانہ بجٹ کا قریب چالیز کی ستی ہے گیس پراؤں یوروپ میں پائپ لائن کے ذریعے سیدھے گیس پہنچاتی ہے یوروپ اس کمپنی کا ایک بڑا بازار دوہزار چودہ سے پہلے تک یہاں سب کچھ ٹھیک تھا دوہزار چودہ میں پہلی بار یوکرین میں ستہ بدلتی ہے لوگوں کے ورود پوزشن کو دیکھتے ہوئے تب کے راشترپتی کو کرسی چھوڑ کر جان بچانے کے لیے دیش سے بھاگنا پڑتا ہے اس کے بعد دیش میں ایک نئی سرکار آتی ہے 1991 میں سوریت سنگ سے آزاد ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب یوکرین میں روس ورودی سرکار آئی تھی اسی غصے میں روس نے دوہزار چودہ میں یوکرین پر حملہ بولا اور کرینیا پر قبضہ کر لیا اس کے بعد حالات اور بگل میں شروع ہوئے دراصل دوہزار چودہ تک روس پائپلائن کے ذریعے گیس سیدھے یورپ تک پہنچا تھا جن دیشوں سے ہو کر یہ پائپلائن گزرتی تھی روس کو اس دیش کو ٹرانڈٹ فیز دینی پڑتی تھی اور انہی میں سے ایک دیش تھا یوکرین گیس پرام کمپنی کی گیس پائپلائن یوکرین سے ہو کر گزرتی اور اس کے لئے روس کو ہر سال قریب تیتیس بلین ڈالر ٹرانڈٹ فیز کے طور پر یوکرین کو ٹیمی کر دیتی یہ یوکرین کے سالانہ بجٹ کا قریب چار فیصد لیا مگر دوہزار چودہ کے بعد یوکرین کے ساتھ رشتہ خراب ہوتے ہی یوکرین کو سبق سکھانے کے لئے روس نے ایک نیا طریقہ بنائے اس نے تیہ کیا کہ وہ یورپ تک نئی گیس پائپلائن بچھائے گا اور اس بار یہ پائپلائن یوکرین سے ہو کر نہیں گزریں گا اس سے یوکرین آردھک طور پر کمزور ہو جائے گا اسی کے بعد روس نے نارڈ اسٹریم ٹو گیس پائپلائن کی شروعات کی یہ روس کی ایک بہت مہتبکانچی اور خرچیلی پر یوجنا تھی اس یوجنا کے تحت ویسٹرن روس سے نارڈ ایسٹرن جرمنی تا پالٹک ساغر کے راستے بارہ سو کلومیٹر لمبی گیس پائپلائن بچھائی گا اس کے قیمت قریب دس بلین ڈالر اس پائپلائن کے ذریعے روس اب سیدھے یوکرین کو بائپاس کر جرمنی تک اپنی گیس پھیج سکتا ہے جرمنی میں نیچرل گیس کی سخت ضرورت ہے اور روس نے اسے سستے داموں پر گیس دینے کا سنچھوتا کیا کہتے ہیں کہ اس نئی پائپلائن کے ذریعے روس ہر سال جرمنی کو پچپن بلین کیوبک میٹر گیس کی سپلائی کرے گا نئی گیس پائپلائن بن کر پوری طرح سے تیار ہو چکی روسی سرکاری کمپنی گیس پراؤم اب بس یوروپین ریگولیٹرز کی منظوری کا انتظار کر رہی منظوری ملتے ہی گیس کی سپلائی شروع ہو جائے جرمنی روس کا سب چمڑا تیل اور گیس کا خریدان ہے حالانکہ جرمنی کے علاوہ پورے یوروپ روسی گیس اور ٹیل کی سپلائی ہوتی ہے مہین جرمنی یوروپ کی سب سے بڑے ارثویوستہ ہے اور لگبھا پورا یوروپ ٹیل اور گیس کے لیے روس پر نیر بھارتی ہے ابھی تک روس کی پائپلائن یوکرین سے ہو کر گزرتی تھی دو سال پہلے ہوئے ایک سمدھوتے کے مطابق یوکرین کو اس کے عوض میں دوہزار چوبیس تک ہر ساتھ سات ارب ڈالر روس سے ملنے تھے روس یوروپ اور خاص کر جرمنی کو ہونے والی سپلائی کا قریب چالیس سی صدی حصہ اسی پائپلائن سے بھی ہستا تھا روس کی گیس اور پراغٹک گیس پائپلائن قریب تریپن ہزار کلومیٹر لمبی ہے روس کے سامنے سب سے بڑی سمسیا یہ کہ اس کی پائپلائن کافی پرانی اور جرجر ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ان جردن لائنوں میں اکثر گیس اور تیل رساؤں کی گھٹنائیں سامنے آتے جو اس کے لیے بڑی سمسیا پند رہی تھے اسی سمسیا سے نجات پانے کے لیے بھی روس نے نورڈ سٹریم ٹو شروع اور بس اسی نئی گیس پائپلائن نے یوکرین کے اس نئے ویوات کو بھی جرم دے دیا ایک ایسا ویوات جس میں ایک طرف یوروپ ہے تو دوسری طرف امریکہ روس کی اس گیس پائپلائن سے کسے کیا دکت ہے آئیے اب یہ بھی سمجھ دیجئے یوکرین خود کو بائپاس کیے جانے سے ظاہر ناراض ہوگا کیونکہ اب تک ٹرانزٹ فیز کے طور پر سالانہ جو 33 بلین ڈالر اسے روس دیتا تھا اب وہ نہیں ملے گا یوکرین کا کہنا ہے کہ روس نے اسے جانبوچ کر بائپاس کیا تاکہ آرکھک طور پر اسے کمزوب کیا جا سکتا اس لئے یوکرین نورڈ سٹریم ٹو پائپلائن کو شروع کیے جانے کے خلاف وہ چاہتا ہے کہ اس پر روک لگائی جائے پولنگ بھی اس لئے اس کا بیروت کر رہا کیونکہ روس نے اسے بھی بائپاس کر دیا اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو اس سے جا دکت ہے تو امریکہ کی پریشانی کی دو بچے پہلے اب تک امریکہ جرمنی سمیت یوروپ کے کئی دیشوں کو گیس کی سپلائی کیا کرتا تھا قیمت زیادہ تھی روس نے جرمنی کے ساتھ جو سمجھوتا کیا اس میں گیس کی قیمت امریکہ سے کہیں کم ہے ظاہر ہے اس سے امریکی کمپنیوں کو نقصان ہوگا امریکہ کی دوسری پریشانی یہ ہے کہ نئی گیس پائپلائیم پورے یوروپ کو ارجا کے معاملے میں روس پر پوری طرح سے نردھر کر دے گا اس سے روسی راشترپتی بلادی میر کتے اور زیادہ طاقتور بن کر امرے گا اسی لئے امریکہ بھی لگاتار اس نئی پائپلائیم کا ویروت کرتا رہا نورڈ سٹریم روس اور جرمنی کے بیٹ سمندر کے نیچے سے سیدھے جانے والی پائپلائیم ہے اس کے ذریعے روس زیادہ تیزی اور ادھک ماترہ میں اپنی گیس اور تیل کی آپورتی کر سکے گا یہ پائپلائیم بارٹک ساغر سے ہو کر گزرے گی اس کو لے کر جہاں جرمنی اور روس کافی اتصاہی تھے بھائی یوکرین اور امریکہ اس پائپلائیم کا زبردست یورد کر رہے ہیں یوکرین کو ڈر ہے کہ یہ پائپلائیم کے بن جانے سے اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی جو اس کے لیے بہت نقصاندے ثابت ہوگی بھائی امریکہ کی منشاہ جرمنی سمیت یوروپ کو اپنی گیس اور تیل بیچنی کی ایسے میں نورڈ سٹریم ٹو سے اس کی منشاہ پر بھی پانک پھٹ سکتا ہے امریکہ یوروپ پر اس کا ویروت کرنے کو لے کر بھی دباؤ بنا رہا ہے اتنا ہی نہیں جرمنی کے لیے بھی امریکہ اس کو ایک خراب سودہ بتا رہا ہے فرانس اور پولنڈ سمیت کچھ دوسرے یوروپی دیش مانتے ہیں کہ نورڈ شریم ٹو سے جہاں گیس کا پارامپرک پرانزک گروپ کمزور ہوگا وہیں اس سے روس پر یوروپ کی نظر کا بڑھ جائے گی جرمنی یوکرین پر روس کے کسی بھی سمبابیت حملے کے تو خلاف ہے لیکن وہ روس کے ساتھ گیس کی ڈیل سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتا جرمنی کو اوڈجے کیلئے پائپلائن گیس کی سخص ضرورت ہے روس کی مدد سے جرمنی چھپس ملین جرمن خروں میں اوڈجہ پہنچا ہے وہ بھی سستی قیمت ہے نئی گیس پائپلائن روس کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے اس سے نہ روس صرف عارتھک طور پر مضبوط ہوگا بلکہ ایک دیش کے طور پر بھی اور زیادہ مضبوط ہوگا اب ایسے میں یوکرین پر حملہ کر کیا روس اس نئی گیس پائپلائن پر آنچانے دے سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی ہماکت نہیں کرے گا یعنی کل ملا کر جس گیس کے لیے جنگ کی سکبگاہت ہے وہی گیس اس جنگ کو تال بھی سکتی ہے موسیقی 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 امریکہ اور یوروپ کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے کہ پوتین کے لیے نئی گیس پائپلائن پر یوجنا بہت اہم ہے اسی لیے یوکرین پر حملے سے روکنے کے لیے امریکہ اور یوروپ کے دیش روس کو یہ تھمکی دے رہے کہ اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو اس گیس پائپلائن پر پونی طرح سے روک لگا رہی جائے موسیقی یوروپی اور پشمی دیش یہاں تک کی جرمنی بھی روس سے گیس نہیں خریدے تو جرمنی نے کہا ہے کہ اگر روس پر ایسا کوئی سنکشن لگتا ہے تو جرمنی کوئی سیارتھک نقصان ہوگا لیکن وہ پھر بھی نیٹو کے فیصلے کے ساتھ ہی جائے گا پشمی دیشوں کا ڈر ہے کہ اگر روس اور یوکرین کے بھی جنگ ہوئی تو اس کے آگ پورے یوروپ میں پھیل سکتی ہے پشمی دیشوں کے خفیہ سنسطھاؤں کا ماننا ہے کہ یوکرین کے سیمہ پر ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ روس کے ابھی ایک لاکھ سہنک تانات ہیں مگر امریکہ کا ماننا ہے کہ جنوری کے آخر تک روسی سینکوں کی تعداد یہاں پونے دو لاکھ تک پہنچ جائے گی امریکہ اور سیوگی ناٹو دیش پہلے ہی چیتاب نہیں دے چکے ہیں کہ یوکرین پر روس کے کسی بھی حملے کے گمبیر آرثک پرنام ہوگی امریکہ بھلے ہی اپنے سینکوں کو تیار رہنے کا آدیش دے رہا ناٹو دیش یوکرین کو ہتھیار دے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ روس سے سیدھے ٹکرانے کو امریکہ ابھی تیار نہیں ہے بات صرف تیاری اور خرچے کی بھی نہیں ہے بات تکنیکی بھی ہے دراصل امریکہ تیس دیشوں والے ناٹو سینہ کے گڑبندن کا سربراہ ہے مگر یوکرین فیلحال نیٹو کا سدس سے دیش نہیں ہے ایسے میں روس اور یوکرین کے بھی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ نیٹو کے نام پر کم سے کم روس سے جنگ نہیں کر سکتا البتہ بینا جنگ لڑے نیٹو دیشوں کی مدد سے وہ روس پر دباؤ بنانے کا کام ضرور کر سکتا ہے حالانکہ ایک طرف روسی سینکوں نے یوکرین کی سیما کی گھیرے بندی کر رکھی ہے تو وہیں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہیں امریکہ نے خفیہ ریپورٹ کے آدھار پر کہا ہے کہ جنوری کے آخر یا فروری میں روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے خود روسی راسترپتی بلادبر پتن نے کہا تھا کہ روسی سینہ اپنے دیش میں کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہے اپنی سیما کے اندر ان کی تیناتی پر کسی بھی دیش کو سوال نہیں اٹھانا چاہے پشمی دیشوں نے بھی یوکرین پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے روس کو یہی دھمکی دیئے کہ ایسا کرنے پر نورد اسٹریل ٹو کی اوجنا کھپ پڑ جائے گی اسے روس کی ارثوی وستہ بھی ہیل جائے گی خود روس کو بھی اس بات کا احساس ہے یعنی جس گیس پائیک لائن نے روس اور یوکرین کو جنگ کے مہانے تک پہنچا دی شاید وہی گیس پائیک لائن اس جنگ کو دال دی آج تک دی تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے موسیقی